اسلام علیکم سب سے پہلے خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگ اپنے چینل کے پیسٹوریس میں آج جو کہانی میں آپ لوگ سے لے کر آئی ہوں یہ خوفناک کہانی ہے اور اس کہانی کا عنوان ہے کوئے کی چوریل تو آئیے پھر سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے ارے ارے کچھ سنا تم نے صادق میاں نہیں کیا بات ہے آخر کیا ہوا ہے اور تم اتنی پریشان کیوں ہوئے جا رہی ہو کہا دیکھ ابھی ابھی سن کر آ رہی ہوں ارے سن کر کیا دیکھ کر آ رہی ہوں رحمت کو کسی نے بری بہرینی سے مار ڈالا ہے اس کی لاش کوئے کے رستے پر پری ہے بیچارہ بہت تھلا آدمی تھا لیکن ظالم نے مار ڈالا لیکن ماسی کس نے مارا اور کیوں مارا رحمت کو ارے اس چوریل نے مارا ہے جو کوئے پر کبزہ جمائے بیٹھی ہے اور کچھ دینوں سے لوگوں کو بے رحمی سے مار رہی ہے لیکن رحمت کو تو پتہ تھا نا اس چوریل کا پھر وہ کوئے کی طرف کیوں گیا تھا سارا گاؤں جانتا ہے کہ پیر باپا نے کوئے کی جانت جانے سے منع کیا ہوا ہے اس سے پہلے بابا مہر الدین اور عارف تھی تو اسی طرف جانے سے مرے تھے اس چوریل نے انہیں مار ڈالا تھا اور پھر گاؤں کے سب لوگوں کو تقریب کی گئی تھی کہ کوئی کوئے کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے اس کے باوجود بھی رحمت اس طرف چلا گیا تو اس میں کسی کا کیا قصور اس نے خود ہی اپنی موت کو گلے لگایا ہے ارے صادق کیسی بات کر رہے ہو اس کا بھی کیا قصور ہے موت لے گئی سے وہاں تم نے سنا نہیں کہ جس تکہ انسان کی موت واقعہ ہونی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں لازمی پہنچ جاتا ہے رحمت کے ساتھ تھی تو ایسا ہی ہوا نا موت مرغلا کر لے گئی اسے جبکہ اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ رات کو یہ کہہ کر رحمت خر سے نکلا تھا کہ میں گاؤں کے ایک آدمی سے ملے جا رہا ہوں رحمت کی موت کا سن کر گاؤں میں خوک و حیراز پھیل گیا تھا لوگ اب شام ہوتے ہی خروں میں قیر ہو کر رہ جاتے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں رہتا تھا کیونکہ رات کے پچھلے پہر وہ شیطانی چوریل مانسری بجاتی تھی اور جو بھی پھولا بھٹکا کوئے کے پاس مانسری کی آواز سن کر چلا جاتا تھا تو وہ اسے مار ڈالتی اور لاش کاؤں کی حدود میں پھینک دیتی اس انجانی موت سے گاؤں والے بہت پریشان تھے لیکن کسی کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس چوریل کو روک سکے اس لئے وہ گاؤں والوں کو مارے چا رہی تھی رحمت کو مرے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک صبح گاؤں کی حدود میں ایک اور لاش پری ملی جس کو بری طرح سے نوچا گیا تھا کیونکہ اس کے کہہرے پر اتنی خلاشیں تھیں کہ پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک گاؤں کے لڑکے نے لاش دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور کہا یہ تو ہمارے بابا شفی ہیں جو رات کو یہ کہہ کر خر سے نکلے تھے کہ میں کھیتوں کو پانی لگانے جا رہا ہوں سم گھر والوں نے بابا کو بہت روکھا لیکن اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا تو فکر نہ کرو میں کوئے کی جانب نہیں جاؤں گا پھر پتہ نہیں کیسے کوئے کی طرف چلے گئے اور اس چوریل کا شکار بن گئے گاؤں والوں کے لیے بابا شفی کی موت بہت بڑا صدماتی جس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیت میں لے لیا تھا جہاں لوگ شام کے وقت اپنی گھروں میں جاتے تھے اب زیادہ تر وقت ان کا بھی گھروں میں ہی گزارتے گزارنے پر مجبور تھے اسی دوران رات میں صادق کے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا اور صادق چار پیسے اٹھ کر سوچنے لگا کس وقت کون آ گیا اکنی رات گئے خیر خدا خیر کرے چل کر دیکھتا ہوں صادق نے جیسے ہی دروازہ کھولا ایک پوری عورت اندر فوراں چلی آئی کسے دیکھ کر صادق حیران ہوتے ہوئے بولا ماں سی تم اور اس وقت یہاں ہمارے گھر خیریت تو ہے نا ارے صادق ابھی تو خیریت ہے لیکن مجھے آگے کی خیریت نہیں لگ رہی اب دیکھو نا ہمارے قومیں کتنی خوفناک اموات ہوئی ہیں قومیں اتنا خوف و حیراس کھر چکا ہے کہ کوئی شام ہوتے تو کیا دن میں بھی باہر نکلے سے گریت کرتا ہے میری بہو اور بیتا بچوں کو لے کر شام ہونے سے پہلے ہی اپنے سنسار کے پاس میکت چلے گئے اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی ہوں بہو بہت در گئی ہے اس چوریل کے کارناموں سے روز کسی نہ کسی کی موت کوئی نئی بات نہیں رہی گاؤں کے لئے یہ کہہ کر وہ چلے گئے کہ ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو تو میری بہو نے کہا ماں جی آپ یہی رہیں گھر کی دھے گھر کریے گا تم جانتے ہو گاؤں میں کتنی دہشت پھیلائی ہوئی ہے اس چوریل نے اور جان کے اس کو پیاری نہیں ہوتی تو میں در کے مارے اکیلی ہونے کی وجہ سے تمہاری کھر آ گئی ہوں کوئی بات نہیں ماں سے تم ہماری کھر میں رہ سکتی ہو جب تک تمہارا بیدہ اور بہو واپس نہیں آ جاتے پتہ نہیں یہ چوریل اور کتنے بے گناہ لوگوں کا کون کرے گی آخر ہم اس کا کیا بھی گارہ ہے جو یہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہے سادق مجھے بھی گاؤں کے بارے میں سوچ کر بری وحشت ہوتی ہے ماں سے تم فکر نہ کرو میں ہوں نا تم یہی سو جاؤ میں اپنے لئے اندھا چار پہی رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے سادق نیا میں یہی لے جاتی ہوں پیسے مجھے نین کو نہیں آئے گی لیکن ہو سکے تو تم جاکتے رہنا مجھے حوصلہ ملتا رہے گا اچھا ماں سے نہیں سوتا میں تم بس بے فکر ہو کر سو جاؤ صبح ہوئی تو ایک اور لاش کا طرفہ گاؤں والوں کو ملا اس بار یہ لاش گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے شہبات کی تھی ماسی کو جیسے ہی پتا چلا کہ قوم میں ایک اور لاش ملی ہے تو وہ فوراں وہاں پہنچے لاش کو دیکھ کر ماسی رونے لگی اور کہنے لگی کتنا پیارا بچہ تھا شہبات سبھی کسی کی نافرمانی نہیں کرتا تھا بچارہ یہ بھی خونی چورل کے ہاتھوں مارا گیا پتہ نہیں ہم مارا کیا بنے گا دیکھو کتنی بے رہم بے رہمی سے نوچہ ہے بچارے کا پھول سا چہرہ اس ظالم کو ذرا ہی خوف نہیں آیا اس ظالم کو ذرا بھی رہم نہیں آیا اسے مارتے ہوئے نہ جانے کب تک اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے اس چورل سے پھر ماسی واپس صادق کے پاس آئی اور اسے اس ناکہانی موت کے بارے میں اطلاع دی جسے سنکر صادق طلب کر رہ گیا اور بولا وہ چورل ایک ایک سر کے لوگوں کو مارت جا رہی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو گاؤں کے عبادی فتم ہو جائے گی اور کوئی زندہ نہیں بچے گا ہم سب گاؤں والوں کو مل کر کچھ کرنا ہوگا ارے صادقیاں ایسا کرو تم گاؤں والوں کو لے کر کتیا والے پیر بابا کے بار چاہو وہ یقینا کوئی حل نکال لیں گے مجھے امید ہیں وہ ضرور ہماری کوئی نہ کوئی مدد کریں گے پہلے بھی انہوں نے ہماری مدد کی ہے اگر لوگوں نے بروقت کاروائی نہ کی ہوتی تو شاید اب تک یہ گاؤں قبرستان بن چکا ہوتا تم ٹھیک کہہ رہی ہو ماسی میں ابھی گاؤں والوں کو ساتھ لے کر پیر بابا کے ساتھ جاتا ہوں یہ بول کر صادق خر سے نکلا اور کافی صادق گاؤں والوں کو لے کر پیر بابا کی کتیا کے جانت چل پڑا کافی دیر تک صادق اور گاؤں والے پیر بابا کے پاس بہتے اور انہیں ساری امباد کے آہار سے آہکا کیا پیر بابا نے کہا اگر ایسا ہے تو مجھے تمہارے گاؤں جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ چوریل گاؤں کی حدود میں آ کر تو لوگوں کو نہیں مارتی ٹھیک ہے پیر بابا چلیے ہمارے ساتھ شام ہونے سے پہلے ہی پیر بابا صادق اور گاؤں والوں کے حملہ گاؤں پہنچ گئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد شام دھلتے ہی پیر بابا نے اپنے علم سے پتہ لگایا کہ وہ چوریل گاؤں کی حدود میں آ کر انہیں مارتی ہے پھر پیر بابا نے کہا گاؤں والوں میں نے پتہ کر لیا ہے گاؤں کے عرد کے حصار ہے وہ گاؤں کی حدود میں داخل نہیں ہو پائے گی مگر مرنے والے خود اس کے پاس کسی تہاں چلے جاتے ہیں کسے مار کر وہ اپنا خوصہ تھندہ کرتی ہے اور بعد میں گاؤں کی حدود سے پھیک دیتی ہے لہٰذا اس کا بہتین حل یہ ہے کہ کوئی بھی گاؤں والا دن کو یا رات کو کونے کی طرف نہ جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی میں اس کی بھلائی ہوگی اس کے بعد پیر بابا نے صادق سے کہا صادق نیا رات کافی ہو گئی ہے تم ایسا کرو مجھے قطعہ تک چھوڑاو صادق نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہیں پیر بابا چلیے اور دونوں ویران راستے پر چل پرے قطعہ تک پہنچے پہنچے رات کافی گہری ہو گئی تھی صادق نے پیر بابا سے اجازت کی اور واقعوں کی چاند چل پرا اس کے دل میں ترہا ترہا کے خیالات آ رہے تھے کہ اس انسان رشتہ اور میں اقیلا اگر کوئی چوریل وغیرہ آ گئی تو میں کیسے بچوں گا تھے خود ہی ان خیالات کو یہ کہہ کر رت کر دیا ارے گاؤں کے گیر تو حسار ہے وہ چوریل یہاں کیسے آئے گی اور ویسے بھی ابھی تھوڑی ہی دور جاؤں ہیں بس میں پہنچنے والا ہی ہوں انہی خیالوں میں جب صادق رستے رستے میں جھانیوں کے قریب سے گزرا جیسے کسی بچے کے رونے کی آواث نہیں دی صادق سونگ گیا اور اپنے کان آواث کی جانب لگا دی پھر سے جھانیوں کے اندر سے بچے کے رونے کی آواث نہیں دی صادق نواز سے تاکھوں میں ایک اپنے قدم برہا دی اور جب وہاں پہنچا تو دیکھ کر احران رہ گیا ایک بچہ سچ میں رو رہا تھا صادق نے جیسے ہی اسے اتھانے کے لیے اپنے ہاتھ برہا ہے تو بچہ ایک دم سریل کے روپ میں آ گیا اور چشم زد میں اس نے صادق کمارا اور لاش گاؤں جانے والے رستے پر سینک دی صبح ہی تو گاؤں والے اس رستے سے گزے جب انہیں صادق کی لاش ملی گاؤں والے خوف و حراف میں مبتلا ہو گئے اور صادق کی لاشیں انہیں لگزا کر رکھ دیا اب تو گاؤں والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سریل پورے گاؤں سے انتقاب لے لے گی اور جی طرح ایک کے کر کے پورا گاؤں لوگوں کو گاؤں کے لوگوں کو موت کے خات اتار دے گی گاؤں میں دہشک کی فضا پھیلی ہوئی تھی کہ ان دنوں گاؤں میں ایک نومی نام کا ایک لڑکا جو شہر سے اپنی نانی سے ملنے آیا تھا کہ گاؤں میں کچھ دن گزاروں گا اور خر واپس چلا جاؤں گا نومی گاؤں پہنچ کر اپنی نانی سے ملا تو بہت خوش ہوا اور واقع رشتے داروں سے بھی ملا اسے جو خوشی پہلے اپنی نانی کے تھیرے پر دکھائی دیتی تھی اپنے آنے کی وہ اس بات نہیں دکھائی دے رہی تھی اس لئے وہ پوچھتا رہا نانو کیا بات ہے آپ کیوں پریشان ہیں کہ نومی کی نانی نے کہا کوئی بات نہیں ہے بیٹا لیکن جیسے ہی رات ہوئی نومی اپنی نانوں کے ساتھ اور واقع روالوں کے ساتھ باتوں میں مکن تھا کہ گاؤں کے بحے سے ماسری کی آواز آنے لگی ماسری کی آواز سنتے ہی نومی نے پوچھا نانو کوئی کتنی پیاری ماسری بجا رہا ہے کون ہے جو ماسری بجاتا ہے گاؤں میں میں ضرور ملنا چاہوں گا اس سے پتائیے نہ نانو کون ہے اور تھے اسی لمحے نومی کی نانو کے تھیرے کا رنگ پک ہو گیا اور ان کے مموں سے بیختیاں نکل گیا نہیں تم اس سے کبھی نہیں ملوگے خدا نہ کرے کہ تمہارا اس کا کبھی آمنا سامنا ہو اگر ایسا ہوا تو بہت برا انجام نکلے گا نومی نے جسوس میں پڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد تھیر سے بولا نانو آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اور ایسی کیا بات ہے کہ آپ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے بگر آپ وہ بعض دوبار پنانے سے کتڑا رہی ہیں بتائیے نانو کون ہے جو یہ ماسری بجا رہا ہے اور میں اس سے کیوں نہیں مل سکتا نومی کی نانی نے چلا کر کہا اس لیے کہ میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ بانسری موت کی پکار ہے وہ موت جو مرنے والے کو اپنی طرف کھیش لیتی ہے نانو میں کچھ سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں بتائیں نہ کہ آخر کیا بات ہے اگر سننا ہی چاہتے ہو تو پھر اپنے دل پر حال رکھ کر سنو نومی میں تمہیں یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن تم بار بار پوچھ کر میرے سبر کا بھیان لے رہے ہو اس لیے بتائے دیتی ہوں تمہیں وہ رات جو شاید تمہیں ابھی تک معلوم نہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب گاؤں میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی کوئی بھی کسی طرح کا خوف نہیں تھا یہاں کی فضاء بہت پیاری تھی اور بہت پر آمن تھی لیکن نہ جانے کس کی ناظر لگ گئی ہمارا گاؤں ماتم کا راپن کا رہ گیا جس گاؤں کے عبادی کے دور دور تک سیچے تھے وہ بربادی میں تبدیل ہونے لگا گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر مشرق کی جانب ایک گاؤں کا پرانا کوا ہے وہاں پر صدیوں پرانی چند کبریں بھی موجود ہیں جو ہماری زندگی سے بھی پہلے کی ہیں کبروں اور کوروں میں صرف پانچ سے سات کدم کا فاصلہ ہے کبروں اور کور کے ایک گر بہت سارے برگت کے پیر پیروں نے دیرا جمع رکھا ہے ان برگت کے پیروں میں سے ایک پیر ایسا بھی ہے جو سب سے زیادہ پرانا ہے کیونکہ وہی ایک واحد برگت کا پیر ہے جو دوسرے پیروں سے بہت زیادہ مختلف ہے اس پیر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تنے کے لحاظ سے اور پھیلاؤ کے لحاظ سے سب سے بڑا پیر ہے اس پیر کے تنی میں بڑا سا سراغ بھی ہے جو تنے کو جدہ کرتا ہے ایک کونے سے لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ بڑا ہے وہ سراغ زمین کی نشی تہہ تک جاتا ہے گاؤں والے ہر روز کی تہہ اپنی ضرورت سے مطابق قرآن کوئے سے مانی بھرتے تھے اور استعمال کرتے تھے لیکن وہاں پر ایک جن جس کا نام شریال تھا وہ آ گیا اور گاؤں والوں کو درانے لگا اور کہنے لگا یہ جگہ میری ہے یہاں مت آیا کرو یہ پہلی بار ہوا تھا اس لئے گاؤں والے کافی پریشان تھے پھر گاؤں والوں نے پاس والے پیر بابا کو بلایا اور ساری بات بتائی تو پیر بابا نے اپنے عمل کے ذریعے جن کو پکرا اور کہا گاؤں والوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے اور چلا جائے ہاں سے لیکن وہ نہیں مانا اور لوگوں کو تنگ کرتا رہا تو پیر بابا نے اسے دوبارہ پکرا اور جلا کر مار دالا اس طرح گاؤں والوں نے کچھ سکھ کا سانس دیا زندگی پھر سے پہلے جیسی چلنے لگی لیکن اس دن کے ماننے کے بعد اس کی بیوی جس کا نام سنہ ہے شناخشی ہے اس نے اپنے شہر کی موت کا بدلہ لینے کی تھانی اور اس نے قبرستان اور ویران خوئے پر قبضہ کھل دیا پھر اس نے ہر آنے والے کو ماننا بھی شروع کر دیا لوگوں کو اتنی بے رحمی سے مارتی ہے کہ خدا کی پناہ جو بھی رات کو اس کے حد سے لگ جاتا ہے وہ اسے ضرور مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گاؤں والوں نے وہ سے میرا جیوان ساتھی چھین لیا ہے میں تم سے زندگی چھین لوں گی پورے گاؤں کو مار دالوں گی کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی اسے بہت سارے گاؤں والوں کو مارا ہے اور نہایت پری تحہ مارا ہے پھر گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ جنگی شکری ایک ایک کر کے گاؤں والوں کو مار رہی ہے تو انہوں نے پیر بابا کو بلایا پیر بابا نے پانچ دن کے عمل سے گاؤں کے گرہ سار کیچا اور یوں وہ چھوڑے گاؤں سے دور کوئں اور قبرستان کی حد تک ہی محدود رہ گئی اور وہ اب بھی وہی رہتی ہے یعنی کوئں کے پاس گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے اسے اس بارے والے پرگت کے پیر والے سراخ سے دعا بن کر زمین کے اندر جاتے ہوئے اور دعا بن کر اس سراخ سے زمین کو پر آتے ہوئے دعا کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے حساس کی کر جانے کے بعد وہ چوریر گوئے کے پاس ہی محسور ہو کر رہ گئی اور لوگوں نے اس طرح چاندہ بند کر دیا لیکن اس نے بھی ایک رادی کالی گاؤں والوں کو ماننے کی وہ رات کے وقت مانسی بجاتی ہے اور یوں بھت کے ہوئے لوگ اور گاؤں کے لوگ حساس تو کر گوئے کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ انہیں مال دیتی ہے لیکن گاؤں والوں کو پتا ہے کہ رات کو پیباسی کی آواز آئے تو کوئی اپنے ہن سے نہ نکلے اور اگر کسی کام سے نکلے تو قبرستان یا کوئے کی طرف نہ جائے لیکن وقت ازادے کے ساتھ لوگ اپنی موت کی طرف قدم بڑھاتے رہے اور وہ ظالم چوریر انہیں مار کی رہی اس دن سے لے کر آج تک گاؤں کے بہت سارے لوگ ماری جا چکے ہیں ہر رات وہ چوریر باسی بچاتی ہے ابھی بھی یہ باسی کی آواز جو تم سن رہے ہو یہ وہی چوریر بچا رہی ہے تاکہ کوئی غلطی سے یا بھولا بھت کا احسان اس طرف آئے اور اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنائے نومی کے دل میں اس چوریر سے ملنے اس کو دیکھنے کی طلب چاگو تھی لہذا اپنی نانی اور دیگر خوالوں کے صورتے ہی نومی نے چکے سے دوازہ کھلا اور پرانے کوئے کی جانب چل پرا ماؤں کی سنسان جگہ لیکن نومی میں خوف کوئے کی جانب چلا جا رہا تھا آخر نومی ہسا تو کر باسی کے تاکم میں کوئے کے پاس چاہ کھڑا ہو گیا وہ اکچوریر کوئے کی دیوار پر بہتری بانسری بچا رہی تھی اس نے اچانک سے اپنا تھیرہ گھوم آیا تو بجائے مانے کے اسے دیکھنے لگی اور اس طرح دیر تک نومی کو دیکھتی رہی یعنی پہلی ہی نظر میں وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی پھر وہ نومی سے باتیں کرنے لگی اور اس نے اپنے اور اپنے شور کے ساتھ ہوئے سارا واقعہ بیان کر دیا نومی نے بھی گاؤں والوں کی ہلاکتوں کے حوالے دیے اور یہ بات پاور کرائے کہ اس کا چہانے والا تھا لیکن انتقام کی آگ میں اس نے جانے کتنے انسانوں کی جان مل دی اس طرح کافی دنوں تک نومی راتوں کو جاک کر اس سے ملتا رہا وہ نومی کا انتظار کر رہی ہوتی اور جب وہ مانسی بچاتی تو نومی کو پتا چل جاتا کہ وہ اسے بلا رہی ہے ایک رات نومی نے کہا خدا رہا تم لوگوں کو مار نہ چھوڑ دو تو چوریل بولی اگر تمہیں زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ تو میں کسی کو نہیں ماروں گی کیونکہ تمہاری شکر میرے شہر کی یاد دلاتی ہے نومی نے اگنے روز گاؤں والوں سے کہا کہ چوریل نے وہ جب نے ساتھ پر جانے کی اور اس سے سب کو نہ ماننے کا وعدہ کیا ہے لہذا تم سب کے لیے میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں اور پھر سب گاؤں والوں کے سامنے ہی دیکھتے کہ دیکھتے نومی اس چوریل کے ساتھ برگت کے پیر میں بنے سراخ موتر گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور نامی یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی اور جن کے بعد سے گاؤں میں کوئی بھی فرق اس چوریل کے ہاتھوں نہیں مارا اور پھر نہ ہی کبھی کسی نے اس چوریل کو اس برگت کے پیر کے پاس گر یادات میں دیکھا امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ لوگ کسی لگی ہوگی اگر کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کرنے شیئر کرنے ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی